اگر دولت دے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایسا جذبہ اتا کرے جیسا جذبہ رہبت اللہ نے اس مانے گھنے بلکہ میں تو کہتا جو جذبہ ان کو دیا گیا اس کا ایک ذرہ بھی ہمیں مل جائے دھومے گا تو ہمارا بیڑا پاہر ہو جائے یا اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین کی خاطر مال قربان کرنے والے اور باتیں تو اور رہ گئیں ایک دن سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ میرے گھر تشریف لائیں سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی پیارے اکس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تو عثمانِ غنی پیچھے پیچھے ہیں اور سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھنے والے قدم گل رہے ہیں کہ اس نے پوچھا بھئی تو قدم کیوں گل رہا ہے کہ ان کے سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں میں آج اتنا خوش ہوں کہ سرکار کے ہر اٹھنے والے قدم پر میں ایک ایک غلام ازاد کروں گا یاں آپ اندازہ کرو ایک مختبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں غلے کی کمی ہو گئے کیا ایت پڑ گیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑے تاجر تھے انہوں نے باہر سے غلہ ایمپورٹ کیا باہر سے غلہ منگوایا اور وہ اونٹھوں کے اوپر لدہ ہوا تھا تو آپ یہ جانتے ہو جب علاقے میں کسی شہ کی کمی ہو تو جو تاجر ہوتے ہیں وہ پہلے جا کے رابطہ قائم کھر لے بھائی تو ساندھے دے ہم اپنے صاحب سے اس کو بیچیں گے بات سمجھا رہی ہے نا تو تاجر جو تھے وہ اٹھ کر آگئے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ فرمائے یا تیرا غلہ آ رہا ہے فرمائے ہاں آ رہا ہے کہلنے کے مانگو ہم یہ غلہ خریدنا چاہتے ہیں اگر تُو نے ایک ارپے کا لیا ہے تو ہم دو کا لینے کے لئے تیار ہیں فرمائے ریٹ کم ہے میں اس سے زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں اس سے زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے دوسرا آیا انہیں کہا جناب تین گناہ کوئی کہلنے کا چار گناہ کوئی کہتا ہے پانچ گناہ فرمائے نہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے سارے غلان ہوگئے یا ایک ارپے کی چیز پانچ ارپے کی لے رہے ہیں کہتا ہے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے کہلنے کے تم بتر آپ کتنا تجھے مل رہا ہے فرمائے مجھے ستر گناہ مل رہا ہے آپ نے سارا غلہ منگوایا اور سارا رب کے راستے میں خرچ کر دی رب کا وعدہ ہے رب تعالیٰ دے رہے ہیں اور پھر ایک مطبع سرکار دعالم دور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ مسجد نبوی شریف کی جگہ تھوڑی پڑتی جا رہی ہے تو تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کیلئے جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے میں اس کو جنت کی بشارہ دیتا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت جی ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے یہ اس زبانِ اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں جب بھی بولتا ہے کلامِ الٰہی ہوتا ہے یا یہ وہی زبان ہے جن کے کہے سے ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے یہ وہی زبانِ اقدس ہے جس کے کہے سے ہم نے قرآن کو قرآن مانا ہے یہ وہی زبانِ اقدس سے نکل رہا ہے کہ جن کے کہے سے ہم نے قیامت پر ایمان لائے ہیں اسی زبان سے نکل رہا ہے کون ہے جو تم میں سے یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں حثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں تشریف لے جاتے ہیں جگہ خرید کا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر جو کونے کا پانی تھا نا وہ کھاری تھا کونے جتنے تھے نا پانی پینے والے پانی کھاری تھا ایک کونہ میٹھا تھا وہ یہودی تھا روما اس کا نام تھا اس کے قبضے میں تھا اور وہ قیمتن پانی فرغت کیا کرتا تھا بیچا کرتا تھا اور شہابہ اکرام علیہم دوان بیچارے اکثریت غریب تھے وہ پانی خرید نہیں سکتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطبع اشارت فرمایا تم میں سے اے میرے شہابہ کون ہے جو اس کونے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقت کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتے تھا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں جا کر اس یہودی سے سودے بازی کرتے ہیں جتنے وہ پیسے مانگتے ہیں اس کو دے کر اور عرض کرتے ہیں یہ کونہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جس کو چاہیں اس کا پانی عطا کرتے چلیں اور آپ حضرت سن کر یہ خوش ہوں گے وہ کونہ آج بھی سلامت ہے بیر عثمان کے نام سے الحمدللہ مجھے اس باغ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا اس کونہ کا پانی پینے کا بھی اتفاق ہوا اس میں ابھی تک پانی موجود ہے بیر عثمان اسی طرح سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبو کے لیے یہ ایک تو سفر بڑا تھا اور لشکر بھی بہت زیادہ تھا بہت بڑا تھا ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا لیکن مسلمانوں کی حالت پتلی تھی مالی طور پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں جلوہ فروز ہیں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں اس لشکر کے لیے اپنا مال خرج کرتا ہے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے سو اونٹ اور اس کا سارا ساز و سمان میری طرف سے یعنی سو اونٹ کو میں یوں سمجھو جس طرح آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سو گاڑی دے رہا ہوں اس وقت اونٹ گاری کی مانند ہوتا تھا سو گاریوں بیٹھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذہن بنایا بھئی تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرج کرتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے یار صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے دو سو اونٹ اور بیٹھ کے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذہن بنایا فرمایا تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرج کرتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے عرض کرنے کے آن صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے تین سو اونٹ ہور اور اس کا سارا سازو سبان بھی میری طرف سے یعنی یہ ٹوٹل چھ سو ہو گئے اور جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تقریبا ہزار اونٹ پیش کیا اور سات اشرفیوں کا دیر بھی لاکہ رکھ دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر میں سے اشرفیاں اٹھا کر کبھی اس احاد لے جاتے کبھی اس احاد لے جاتے اور فرمانے لگے عثمان تو آج کے بعد جو بھی عمل کر تیری جنت کی میں زمانہ دیے دیتا ہوں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے دل کھول کر اپنا مال خرج کیا اور سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خریدی ہے لیکن میں ہاتھ بان کر آخر میں ایک بات عرض کرنگا اگر میری بات غلط ہو میری اصلاح کرنا میں برا نہیں مناؤں گا اور اگر بات سچی ہو تو پھر عمل ضرور ہونا چاہیے دیکھو بھائی ہمارا عقیدہ ہے ہر شہابی نبی جنتی جنتی اور عثمان غنی رضی اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خریدی ہے ٹھیک ہے اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبا نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی کیا گناہوں پہ کمر بستا ہو گئے تھے یار ان کے بات سندیں موجود ہیں سرکار نے ان کو جنتی قرار دیا اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں کوئی راستے میں گڑا نظر آتا ہے تویا نظر آتا ہے بھی ہوشوں کے گر جاتے ہیں لوگ آ کر اٹھاتے پوچھتے حضرت صاحب کیا ہو گیا ہے فرما اس گڑے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ رہے گ